موسیقی موسیقی اسلامی ناظرین میں ہوں منصور علی خان اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیا الیکشن دوزار چوبیس واقعی صاف و شفاف ہوئے اور کیا پاکستانی تاریخ کے متنازہ ترین الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی عدم استقام مزید بڑھے گا ناظرین آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک پولنگ ہوئی صبح پولنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پورے ملک میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو بند کر دیا گیا جس سے انتخابات کے حوالے سے شکوک و شباق پیدا ہوئے لیکن حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ دہشتگردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں لیکن ووٹرز کی اپنے ووٹ اور پولنگ سٹیشن کی معلومات تک رسائی روک کر ہونے والے انتخابات کو صاف و شفاف کہا جا سکتا ہے ناظرین آج ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جیتے ہوئے امیدوار نے اپنی نشست چھوڑ دی جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم اور رحمان نے صبح اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی کی نشست تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سیف باری نے جیتی انہوں نے کہا کہ انہیں خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے وہ اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایسی نشست نہ لیں جب جیتے ہوئے امیدوار اپنی نشست چھوڑنے پر آ جائیں تو کیا ہم ایسے انتخابات کو صاف اور شفاف کہہ سکتے ہیں صرف مخالفین ہی نہیں بلکہ خود مسلمی قنون اور اس کے تحادیوں کے اندر سے بھی دھاندلی کی آوازیں آ رہی ہیں گجرات میں قومی اسمبلی کی نشست سے مسلمی قنون کے امیدوار نوادزادہ غزنفر گل نے کہا کہ وہ بے شک ہار گئے ہیں لیکن رات ایک بجے تک قاف لیگ کے حسین الہی نہیں جیتے اٹک سے مسلمی قنون کے امیدوار ملک حمید اکبر نے اپنی ہار قبول کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئے جیت گئی ہے جب جیت کی دعوے دار مسلمی قنون کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھیں گی تو کیا ہم ایسے انتخابات کو صاف شفاف کہہ سکتے ہیں نواز شریف نے ان پندرہ مانسیرہ سے انتخابات میں حصہ لیا وہاں سے جی ایو ایف اے کی امیدوار مفتی قفائت اللہ نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے ہیں جب عوام نے ان کے حق میں رائے دے دی ہے تو نتائج کو تسلیم کرنا چاہیے دوسری طرف نواز شریف کی طرف سے ان نے پندرہ مانسیرہ کے انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا گیا جب تین دفعہ وزیراعظم رہنے والے شخص کی طرف سے نتائج کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو کیا ہم ایسے انتخابات کو صاف اور شفاف کہہ سکتے ہیں ناظرین نتائج کے اعلان میں غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے نہ صرف مسائل پیدا ہوئے بلکہ مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد نے اس الیکشن کو متنازع بنا دیا فیفن کی رپورٹ کے مطابق سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے جن کی اکثریت شہری علاقوں سے ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ مسترد ہو جائیں تو کیا ایسے انتخابات کو ہم صاف شفاف کہہ سکتے ہیں قومی اسیمبلی کے چوبیس حلقوں میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد جیت کے مارجن سے زیادہ ہے ان چوبیس حلقوں میں سے تیرہ حلقوں میں مسترد نون نے کامیابی حاصل کی پانچ حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی چار میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اور دو حلقوں میں دیگر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ان سوچ اقوال میں مسترد نون کے سردار غلام عباس نے ایک لاکھ اکتالیس ہزار ووٹ لیے جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار محمد رومان احمد کو ایک لاکھ انتیس ہزار ووٹ ملے ووٹوں کا فرق تقریباً بارہ ہزار ہے جبکہ اس حلقے سے مسترد ہونے والے بیلٹ پیپرز کی تعداد ساڑھے چوبیس ہزار ہے ان آداد و شمار کی موجودگی میں کیا ہم انتخابات کو صاف و شفاف کہہ سکتے ہیں فیفنگی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اٹھائیس فیصد پولک سٹیشن پر افسران نے فارم پیتالیس کی کوپی موبصرین کو نہیں دی ریٹریننگ افسران کے دفتر میں موبصرین کو نہیں جانے دیا گیا ہم ایسے انتخابات کو صاف و شفاف کہہ سکتے ہیں ناظرین دولت مشترکہ، یورپی یونین، آسٹریلیا، امریکہ اور بطانیہ کی طرف سے بھی پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات پر سوالات اٹھائے گئے ہیں دولت مشترکہ اور آسٹریلیا کی طرف سے ایک سیاسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے سے رکنے پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ان ممالک نے موبائل سروس کی بندش اور انتخابی نتائج میں تاخیر پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے دنیا کے مختلف ممالک کی طرف سے جب ایسے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو کیا ہم ایسے انتخابات کو صاف و شفاف کہہ سکتے ہیں مسلمنگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے امران خان کو سارے تین سال تک سیلیکٹڈ کہا گیا اور یہ مسلسل کہا جاتا رہا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد آر ٹی ایس بیٹ گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے ریزلٹ ٹرانسویشن سسٹم کی بجائے الیکشن مینجمنٹ سسٹم متعرف کروایا گیا لیکن اس نے بھی آر ٹی ایس کی طرح بروقت انتخابی نتائج دینے سے انکار کر دیا انتخابی نتائج بروقت تیار نہیں ہوں گے تو کیا ہم ایسے انتخابات کو صاف اور شفاف کہہ سکتے ہیں دوزار چوبیس کے انتخابات پر اٹالیس ارب روپے خرچ ہوئے اور ایک ووٹر پر تین سو پچتر روپے خرچ ہوئے دوزار اٹھارہ کے انتخابات پر اکیس ارب روپے خرچ ہوئے دو گناہ سے زیادہ رقم خرچ کی گئے لیکن انتخابات کی ساتھ پر سوالات اٹھے جب الیکشن کمیشن پانچ سال میں بھی انتخابی نتائج کی تیاری کے لیے قابل اعتماد سوفٹ ویر تیار نہ کر سکے تو کیا ہم ایسے انتخابات کو صاف اور شفاف کہہ سکتے ہیں ناظرین انتخابات کے بعد سے آج تک مسلمی قنون مسلسل تنقید کر رہی ہے کہ میڈیا کی طرف سے جلد بازی کا مظاہرہ کیا گیا آج نگرہ وزیراعظم انوار اور حق کاکر نے بھی میڈیا پر تنقید کی کہ تحقیق کیے بغیر بات آگے پھیلائی گئی اور جلد بازی کی گئی ہم نگرہ وزیراعظم کو یاد دلاتے چلیں کہ جلد بازی کا مظاہرہ میڈیا نے نہیں بلکہ یہ چیف الیکشن کمیشنر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آٹھ فروری کو انتخابات کے مکمل نتائج رات ایک بجے تک دے دیں گے جب چیف الیکشن کمیشنر کے دعوے کے باوجود نتائج غیر معمولی تاخیر کا شکار ہو جائیں تو کیا ہم ایسے الیکشن کو صاف اور شفاف کہہ سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مسلمی قنون نے پینسٹھ نشستے جیت کر دھانلی کا شور مچایا دوہزار چوبیس کے الیکشن میں مسلمی قنون کے قائد نے متنازع طور پر جیتی ساٹھ نشستوں پر ہی وکٹری سپیچ کر دی ان پر الیکشن سے پہلے ہی دیگر جماعتوں کی طرف سے لادلہ پلس ہونے کے الزامات لگتے رہے جب ساٹھ نشستوں پر وکٹری سپیچ کر دی جائے تو کیا ہم ایسے انتخابات کو صاف اور شفاف کہہ سکتے ہیں ناظرین دوہزار چوبیس کے متنازع الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر آج ہم دس سوال پوچھتے ہیں سوال نمبر ایک انتخابی نتائج پر نظر ڈالی جائے تو مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کے پاک اکثریت نہیں ہے کہ وہ وفاق میں حکومت بنا سکے تحریک انصاف کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ان حالات میں سیاسی استقام کیسے آئے گا سوال نمبر دو آٹھ فروری سے پہلے سب ہی یہ بات کر رہے تھے کہ الیکشن کے بعد سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استقام بھی آ جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے جس طرح کے انتخابات کرائے گئے متنازع انتخابات کے بعد سیاسی اور معاشی استقام کی امید رکھنا اقل مندی ہے سوال نمبر تین دوزار اٹھارہ میں سولہ لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے اور دوزار چوبیس کے انتخابات میں بھی اتنے ہی بیلٹ پیپرز انتخابی عملے کی طرف سے مسترد کیے گئے دوزار چوبیس کے انتخابات کو دوزار اٹھارہ کے انتخابات کا ایکشن ری پلے کہا جا سکتا ہے سوال نمبر چار دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور دوزار چوبیس کے انتخابات میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا الیکشن کمیشن اف پاککان کا احتساب آخر کون کرے گا سوال نمبر پانچ ووڈ ڈالنے والوں کے بجائے ووڈ گننے والوں کی وجہ سے انتخابات کی ساکھ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مسلمی قنون اور نگرہ حکومت اس ساری نہ اہلی کی ذمہ داری میڈیا پر کیوں ڈال رہی ہے مسلمی قنون کو جن ٹی وی چینلز پر شک ہے ان کے نتائج کا آڈٹ کرایا جا سوال نمبر چھے انتخابات سے چند دن پہلے تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ایک ہفتے میں تین کیسز میں عمران خان کو سزا سنا دی گئی مسلسل کہا جاتا رہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے آج پھر عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت کیوں بنائی جا رہی ہے سوال نمبر سات تحریک انصاف کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولتی تحریک انصاف کیوں بات کرنے کے لیے تیار نہیں اور اکثریت ہونے کے باوجود کوئی بھی تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوال نمبر آٹھ سندھ میں پیپلز پارٹی کی انتخابی کارکردگی بہت اچھی رہی وہاں ان کی بیس ہے پنجاب کو مسلمی قنون کی بیس سمجھا جاتا تھا الیکشن کے نتائج کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب مسلمی قنون کے ہاتھ سے نکل چکا ہے سوال نمبر نو آجھانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا اور سراج الحق نے جماعت اسلامی کی عمارت سے استیفہ دے دیا کیا مسلمی قنون سمیت دوسری جماعتوں کی قیادت سے بھی ایسے اعلانات کی توقع کی جا سکتی ہے سوال نمبر دس تحریک انصاف نے تو ہر حلقے کے فارم پینتالیس جاری کیے ہیں جس پر سب پولنگ ایجنس کے دستقات ہیں مسلمی قنون میڈیا پر تنقید کے بجائے اپنے جیتے ہوئے حلقوں کے فارم پینتالیس کیوں جاری نہیں کرتی تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ انتخابی نتائج کتنے صاف اور شفاف تھے یہ الیکشنز کتنے صاف اور شفاف ہیں اور ہمارے تمام دس سوالات رکھیں گے اپنے پینلس کے سامنے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھیں گے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک بریک سے پہلے میں نے دس سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے الیکشن دوزار چوبی سے ایک ایسے الیکشنز ہے ایسے منفرد الیکشنز ہیں جہاں پہ جیتنے والے امیدوار بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے کوئی اور جیتا ہے اور یہاں پہ ہارنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جسے جتا دیا گیا ہے وہ نہیں جیتا بلکہ دوسرا شخص جیتا ہے میں بھی نہیں جیتا لیکن کوئی اور شخص جیتا ہے کہیں پہ پولنگ کے حوالے سے کہیں پہ کاؤنٹنگ کے حوالے سے مقدمات کا سلسلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے آخر ان الیکشنز کو کس طرح تاریخ لکھے گی مزید بات کرتے ہیں اپنے پینللیس کا انٹرڈکشن کراتا ہوں مصطبی نون کی سیلے رہنوما عظمہ بخالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکسنن پیپلز پارٹی سے ان کی سیلے رہنوما ڈاکٹر شمیرہ فاروقی صاحبہ آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور سینہ تجزیہ کار اترکازمی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمہ صاحبہ مبارک بات دے دو یا آپ کو بھی نہ دو کس طرح دیکھ رہی ہے سلیکشن کو کیا کہنا ہے بتا دیجے تینکیو بری مچ منصور یہ آپ کہتے ہوتے ہیں نا ہمیشہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کے کس طرف بیٹھے ہیں تو آپ ٹیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کے کس طرف بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے وہ پروپیگنڈا کا کترہ شکار ہوئے ہیں بلکل مجھے مبارک بات دیجئے الحمدللہ ہم پنجاب کے اندر جو ہے وہ بغیر کسی ہیلپ کے سادہ اکثریت حاصل کر چکے ہیں اور پنجاب میں ہم پنجاب اسمبلی کے اندر ہم اکثریتی پارٹی ہیں اور اکثریتی پارٹی ہوتے ہوئے باقی مختلف پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے تو بلکل آپ مجھے مبارک بات دے سکتے ہیں لیکن جہاں تھا کلیکشنز کی اس کی بات ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو جیت گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں جیتا ہوں یہ پھر ایک پروپیگنڈا وار ہے جس کے اندر آپ جیسا باخبر صحافی ہے اس کو بہت کچھ چیزوں کا علم ہونا چاہیے ہوتا بھی ہے اب ایک سب سے پہلے شروع کیا گیا تھا خالد لند صاحب سے کہ جی ان کا ایک ویڈیو کلپ آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نہیں جیتا ہوں وہ کوئی اور جیت گیا حالانکہ وہ موصوف تیسرے نمبر پر آئے تھے وہ جیتے ہی نہیں ہیں دوسری بات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کی اور اس کا بھی جو ہے وہ پول کھول دیا ہے شیرفز اور مروض صاحب نے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا بلکل باتشی چل رہی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ایون تحریک لبیک کے ساتھ بھی اور ایم ڈیو ایم کے ساتھ بھی کہ ہم ان کے اندر زم ہو جائیں تو یہ اس لیے یہ سارے رالکے کھیڑ رہے ہیں اور یہ الیکشنز کو متنازہ بنانے کی پروگرام پہلے سے شروع تھا پہلے تو مجھے آج وہ حاضر ہونا سارے جو کہتے تھے ہم بہت لادلے ہیں ہمارے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے اور الیکشنز کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ طریق تک ہم لادلے تھے آٹھ طریق کو خان جیت گیا اور نو طریق کو خان بے گیا تو یہ حالات تھے اس الیکشنز کے حوالے سے پنتالیس فارم بنانے کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہیں مختلف آڈیو وہ بات چکی ہیں مارکٹ میں کگی مار کے آنا اگر ہم جیت گئے ہوئے اگر ہم نہ جیتے ہوئے تو جو ہے وہ کگی مار کے آ جانا سائن پچھانے نہ جائیں وہ جبران علیاز کہہ رہا ہے فارم فورٹی فائیو کہاں تک پہنچے یا یاد سے جو ہے وہ پولنگ ایجنس کے سائن ضرور کرا لینا تو یہ عجیب بات ہے کہ جہاں یہ جیت جائیں کے پیکے کے اندر وہاں الیکشنز صاف و شفاف ہیں اور لیکن یہ ہے کہ جہاں ہم جیت گئے ہیں وہاں پر دھانگلی ہو گئی ہے تو یہ ان کا رونا دھونا پرانا ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں آچھا چلیں یہ آپ نے ڈاکس صاحبہ یہ آپ نے گفتگو سنی یہ الزامات صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے بھی لگ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی لگ رہے ہیں یہ تھوڑی دیر پہلے جو ووٹ مصرد ہوئے فیفن کی رپورٹ کہتی ہے یوسف رضا گلانی صاحب جہاں سے الیکشن جیتے ہیں وہاں پہ اس حلقے سے جو ریجیکٹ ہوئے ووٹس ہیں ساڑھے بارہ ہزار ووٹ وہاں پہ ریجیکٹ ہو گیا اسی طرح شاموت قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ جہاں پہ ہاری اور یوسف رضا گلانی صاحب کے صاحبزادے جہاں سے جیتے ساڑھے سولہ ہزار ووٹ وہاں پہ ریجیکٹ ہو گیا تو اس دھاندلی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موبئینہ دھاندلی کہنا چاہئے موبئینہ دھاندلی کے اثرات اور سمرات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہا جا رہا ہے ملے ہیں شکریہ منصور صاحب دیکھیں ہارنے والا تو کبھی نہیں کہتا کہ میں ہار گیا ہوں ہارنے والا یہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اب یہ جو ریجیکٹڈ ووٹس کی بات ہے یہ تو ہر الیکشن میں ہلکوں کے اندر ریجیکٹڈ ووٹس ہوتے ہیں کچھ ہلکوں میں زیادہ ہوتے ہیں کچھ ہلکوں میں کم ہوتے ہیں کچھ لیڈ ہوتی ہے دو سو تین سو کیلئے اس سے بھی لوگ جیت جاتے ہیں لیکن وہ جیت ہوتی ہے اچھا اگر کسی کو تحفظات ہیں تو اگر اس کا بھی ایک پروسس موجود ہے you have the right to apply for recounting recounting کروالیں recounting میں شاید آپ جیت جائیں یا نہ جیتیں یا جیتنے والا اس سے زیادہ lead سے جیت جائے اگر وہ فورم آپ کے پاس available نہیں ہے وہ exhaust ہو گیا tribunal ہے tribunal کے پاس high court ہے اب issue کیا ہے یہ جو اب یہ میں ایک بات سے تو عزمہ کی بلکل سہمت ہوں KPK میں کوئی جھگڑا نہیں ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو صاف شفاف منصفان الیکشن وہاں پر ہوئیں کیونکہ وہاں پر وہ majority کے اندر ہیں باقی ملک میں وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ ہمیں level playing field نہیں ملی اب اتنی عجیب سی بات ہے اگر level playing field نہیں ہوتی تو آج assembly کے اندر national assembly میں سب سے زیادہ independence نہ بیٹھے ہوتے اب بڑی عجیب سی بات ہے یہ بہت سارے انہوں نے ایڈوکیٹس کھڑے کیے ہوئے تھے مختلف حلقوں کے اندر اب وہ جو ایڈوکیٹس بچارے ہار گئے ہیں اب ان کا کام یہی ہے کہ عدالتوں میں پٹیشن لگاتے پھر ہو اس طرح سے عدالتوں میں اگر آپ پہنچ جائیں گے وہاں سے stay orders گلیں گے پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس election 2024 کو fair consider کر رہی ہے اس ملک میں شاید ہی ہمارا خواب ہے کہ کس دن اتنی free and fair elections ہو کہ ہم سب یہ بیٹھ کے کہیں ہارنے والا بھی اپنی تسلیم ہار تسلیم کرے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ جس طرح سے کائرہ صاحب نے کری ہے he accepted his defeat تو ایک ایک سپورٹس پین split ہونا چاہیے یہ زندگی موت کا تو election ہے آپ لوگوں نے انہیں ایک سو ستائیس جہاں پہ بلاول بھٹو صاحب ہارے ہیں آپ نے تو اس پہ بھی اتراز کر دیا کہ نہیں جی بلاول بھٹو صاحب تو جیت رہے تھے اور وہاں سے نون لیگ اتاولاتار نے جیتے ہیں تو آپ کو اس پہ اتراز ہے یا نہیں میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں منصور صاحب میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اتراز ہے افکورس این اے وان ٹو سیون کے اوپر اتراز ہے جو پندرہ ہزار کی بلاول بھٹو صداری صاحب کو ووٹس دکھائے گئے that's a joke اچھا کیونکہ ہمارے پاس خود ایپ کے اوپر ریجسٹر 63,000 ووٹس ہمارے پاس ہیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ حلقوں کے اندر issues آئیں ہیں اور اس کے لئے اگین ہمارے پاس بھی وہ legal recourse موجود ہے کہ ہم عدالتوں کے پاس جائیں tribunal کے پاس جائیں اور ہم جائیں گے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے ہم پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیٹ بند کر دیا بھائی ہم نے تو نہیں بند کیا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں پی ایم ایل این کا مجھے نہیں پتا کیونکہ پی ایم ایل این نے شکایت نہیں کی پیپلز پارٹی پہلی جماعتی جس نے شکایت کری election commission کے پاس بقیدہ ان رائٹنگ کہ یہ نیٹ کھولا جائے ٹھیک ہے اف کورس جو election کے جو results transmission گینڈا مشین چلتی ہے کہ جی پورے ملک کے election متنازع بنا دیں چلتی اسی rhetoric کے اوپر ہے نا unfortunately اتر کاجمی صاحب جہاں آپ کو نہیں ملے نہیں ملے اتر صاحب یہ پورے ملک کے اوپر نہیں کہہ سکتے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں کوٹوں میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے کر لیں کوئی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہ جا کے recounting کروالیں آپ کے پاس platform موجود ہیں پورے election کو متنازع نہیں کہا جا سکتا آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ پورے election کو نہیں کہا جا سکتا چنندہ چنندہ چند حلقوں کے اندر بس کچھ ہے کچھ ہوا ہوگا یہ ہی کہا جا سکتا ہے دیکھیں obviously یہ تو تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آئیں گی یہ بات بالکل مناسب ہے اگر کسی کو کوئی گلا شکوا ہے کوئی شکایت ہے تو وہ election commission سے رابطہ کر سکتا ہے court سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ petitions وغیرہ گئی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے اب ندیم افضل چند صاحب جو ہے اب آپ ان کو بلا کے پوچھ لیں ان کا تعلق people's party سے وہ پنجاب کے اندر elections کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ ایک سیاسی اب ان elections کو آپ دیکھیں ان elections میں آپ کو fairness کہیں پہ نظر آتی ہے فری تو آپ بعد میں چھوڑ دیں کیا ان elections سے پہلے آپ نے دیکھا جس طرح election سیمبل لیا گیا یہ سارے propaganda کر رہے ہوں گے صحافی بھی برے ہیں میڈیا بھی برے ہیں کیا برطانیہ کا وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمران جو ہے وہ اتنا نائیب ہے برطانیہ کی حکومت نے جو statement جاری کیا کیا وہ ہماری نظر سے نہیں کسی جس میں کہا گیا کہ آپ نے legal process کا استعمال کر کے انتخابی نشان واپس لیے آپ نے سیاسی قیادت کو اس کے اندر election کے اندر شامل نہیں ہونے دیا آپ نے on the day جو آپ کا communication کے systems ہیں ان کو down کیا آپ نے free and وہ جو assembly ہوتی ہے لوگوں کی اس میں آپ نے قدغنیں ڈالی تو یہ تو برطانیہ کہہ رہا ہے پھر آپ امریکہ کی statement دیکھ لیں امریکہ کے congress کے لوگوں کی آپ بیانات سن لیں تو problem یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے نا کہ الجزیرہ بی بی سی سر اس کے اوپر یہ والی مثال نہ دیں اس پہ ہمارے نگرہ وزیراعظم نے کہا ہے یہ ہمارے گھر کا معاملہ باہر والے نہ بولیں اس کے اوپر یہ بڑی انہوں نے مناسب بات کی ویسے یہ وہی نگرہ وزیراعظم ہیں ان سے کتنے مہینے ہو گئے جب بھی پوچھتے تھے elections کے حوالے سے یہ کہتے تھے میرا تو کام ہی نہیں ہے free and fair election کروانا election commission کا کام ہمیں اور آج یہ تقریباً ایک گھنٹا بیٹھ کے election commission کا دفاع کرتے رہے ان کے ہر اقدام کا دفاع کرتے رہے ملک کے اندر جی کہتے ہیں کہ بڑے صاحب election ہوئے ہیں لیکن عزمہ صاحبہ نے ایک بڑا important point کہا انہیں کہا جی آپ لوگوں کو طریقہ صاحب کو پنجاب میں نظر آتا ہے kp میں نظر نہیں آتا kp میں جہاں پہ طریقہ صاحب ساری جیر کے وہ نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو دیکھیں بالکل یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ gospel truth ہے الزام کے تو اوپر تحقیقات ہوں گی اب لاہور کے اندر بہت ساری چیزیں آتی رہیں kpk سے بھی آتی رہیں دیگر چگہوں سے بھی آتی رہیں لیکن kpk میں مزاج تھوڑا سا different ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے نہ اس طریقے سے چیزوں کو manage کیا جا سکا امپورٹنٹ چیز کیا ہے منصور صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مریم بی بی جو آپ کی پوٹینشل اگلی وزیراعالہ یا وزیراعظم ہے وہ دو ازار کے لیڈ سے جیت رہی ہیں ایک کھمبے سے مہر شرافت ایک کھمبہ ہے کھمبہ حمزہ ملک جن کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہے حمزہ شہباز اس سے صرف چار ازار کی لیڈ سے جیت رہیں اور یہ ساری وہ چیزیں اگر آج اون چودری نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں میاں صاحب سے بھی ایک موقع پہ کہا گیا کہ زیادہ ووٹ لیے ہیں تو پھر جانگیر ترین کیوں سیاست چھوڑ کے جا رہا ہے سب چیزوں کے اندر سب لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں آپ کوئی سمجھنا چاہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے عظمہ صاحبہ یہ نشانیاں آپ کو نظر آرہی ہیں سمجھ آرہی ہیں کہ نہیں آرہی ہیں آپ سمجھ رہی ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں قاظمی صاحب ہمیں بڑا کچھ سمجھ آرہا ہے اور اگر ہم نے قاظمی صاحب سے یہ باقی سمجھ نہیں تو میرے خیال ہے کوئی اور کام کر لیتے پہلے تو میری گزارش ہے کہ قاظمی صاحب بہت غلط بات ہے ہم کوئی غلام ہیں آپ ہمیں امریکہ کی اور بتائیہ کے سٹیٹپنٹ سنا رہے ہیں ان کا کیا کام ہے ہمارے درونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا یہ کچھ باتیں سنی سنی نہیں لگی آپ کو جو میں نے کہی یہ اگزیکلی ہماری جو قوم کے رستو تھے انہوں نے ہمیں بتائی تھی پہلی تو بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مدر کے اوپر رائٹس ہو گئے تھے اور ان رائٹس کے اوپر جو ہے وہ شاپنگ پلازاز کچھ چیزیں جو ہے آوٹلیٹس لوٹے گئے چوپیس گھنٹے کے سمری ٹرائل کے اندر ان لندن کے اندر ان تمام لوگوں کو سزائی سنا دی گئی امریکہ میں کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا اور کیپٹل ہل پہ صرف جو سپیکر کی کرسی پہ ٹانگ رکھ کے بیٹا تھا اس بندے کو چودہ سال کی سزا ہوئی تھی تو یہ جو لوگ ہمیں سنا رہے ہیں اور اب جیت گیا عمران خان کی لابیس فرم جیت گئی مان گیا عمران خان جو جیل کے اندر بیٹھ کر بھی فتنہ فلانے کی جو اس کے پوری مہم وہ چل رہی ہے وہ پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے الیکشنز کو ان کو متنازہ کر کے بدنام کر کے وہ اپنا کوئی مائلج حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ تو ہمیں پتا ہے اس میں کونسی نئی بات ہے اور وہ جیت گیا اچھا عمران صاحب ایک سوال اگر آپ اجازت دیں مجھے پتا مصور ایک منٹ جماعیمہ بی 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 بہت محنت کر رہی ہے جماعیمہ بی بی نے بہت محنت کی ہے ان الیکشنز کو کونٹروورشل کرنے کی ان کے بہت سارے کانٹیکس ہیں انہوں نے بہت سارے پیسے بھی لگائے ہیں یہ کس کو نہیں پتا سب کو پتا ہے تو اس لیے ہم کوئی غلام نہیں ہیں ہمیں یہ تو کوئی بتائے نہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو تحقیقات کی بات ہوئی بلکل درست ہے لیکن سوال یہ ہے کہ فورم کیا ہوگا کیا جو ریٹ پرٹیشنز کے اندر جو روایت سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈالی ہے کہ الیکشن ریبیونلز کا انتظار کیے بغیر وہ ریٹ پرٹیشن پہ ہائی کورٹ میں چلے گا اور ہائی کورٹ نے اسی دن اس کو لگا بھی لیا اس کو سن بھی لیا اس پہ فیصلہ بھی کر کے سٹے دے دیا میری گزارت سے ہے کہ کیا ایسے چلے گا یہ سٹے کے ذریعے یہ کون سا طریقہ کر رہا ہے الیکشن ریبیونلز وہ فورم ہے ان تمام چیزوں کو سننے کا اور وہاں پر وہاں پر ثبوت لائے جاتے ہیں وہاں پر آپ نے فارم فورٹی فائیو لے کے آنے ہے جو آپ نے گھر بیٹھ کے بنائے ہیں جبران علیاء کے ٹیلی فونوں کے اوپر وہ ثابق ہونے ہیں وہاں جا کے پتا چلنا ہے کتنے فارم فورٹی فائیو میں یہی سوال کرنے لگا تھا عزمہ صاحبہ میں یہی سوال کرنے لگا تھا میں فارم فورٹی فائیو کے والے سے سوال کرنے لگا تھا فارم فورٹی فائیو کی کوپی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہوتی ہے یہ کریکٹ ہے ایسی ہی ہے بلکل ایسی ہے تو پھر آپ لوگ کے پاس بھی ہوگی بلکل ہے تو پھر اٹھا کے آپ اس کو ڈالیں اس کو ویب سائٹ کے اوپر تاکہ پتا لگ جائے لینی ہے لیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے اور عدار کو نے دینی ہے یہ جو ویب سائٹ کے اوپر میں کچھ بھی پرنٹ کر آپ کو میاں صاحب کے حلقے کے دو فارم فورٹی سیمن نظر نہیں آرہے دونوں الکوں کے ہر حلقے کے آپ کو جو ہے فارم فورٹی سیمن بھی تین تین چار چار نظر آرہے اور فارم فورٹی فائیو تو کوئی مطلب تھوک کے ذاپ سے بنی ہے نا وہ پہلی آپ کو پتا ہے انسٹرکشن دی جاری تھی کیسے بنانے ہیں یاد سے گوگل سے دیکھ لینا سائن جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے حماد عزت نے پہلی پریس کانفرنس جو ہے وہ پر بات کر دی ہے فارم فورٹی فائیو کے سائنس کے بغیر تو یہ پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا اسی لئے تو ہمیں پرابلم نہیں ہے ان کو لڑائی ہے ان کو الیکشن بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لڑنا تھا ان کو جو ہے اتھینٹیکشن بھی سوشل میڈیا سے لینی ہے ہم نے لڑائی گراؤن میں لڑی ہے الیکشن بھی گراؤن میں جیتا ہے اور اگر کوئی پرابلم ہوگا تو اس کو عدالتوں میں فیس کریں گے ڈاکٹر شمریہ فاروقی صاحبہ جہاں پہ مسلمی قنون کے حوالے سے یہ مسائل آ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف زیادہ تر ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے وہی پہ آج جی ڈی اے کے جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ جناب ہماری جو دو نشستیں ہیں نا وہ بھی ہم واپس کر رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ کیونکہ اگر آپ نے پورا سندھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا ہے تو یہ دو بھی رکھ لیں آپ اپنے پاس تو یہ تو اعتراضات آپ لوگ کے اوپر بھی آگئے منصور صاحب آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے جب آپ بات کرتے تھے ہم سے اور آپ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جی ڈی اے آپ کے لئے ہم یہی کہتے تھے جی ڈی ہمارے لئے چیلنج نہیں ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جی ڈی اے ہارا ہے پچھلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے اندر جب ان کو بڑی سپورٹ تھی دوسری جانب سے جب بھی ان کی سند سے مشکل سے دو سے دھائی سیٹے آئی تھی اور یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی سند سویپ کر لیا تھا یا سند کے اندر کے بہت بیس پچھی سیٹے تھیں جو اب آج ملی نہیں ان کو دیکھیں ان کا کام صرف گھرنے دینا ہے احتجاج کرنا ہے کام یہ کرتے نہیں ہیں کام کرتی پیپلز پارٹی اور ہم جب ہر بار یہ آپ سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ سیٹے ملتی ہیں ہم اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ سند میں ہم نے پرفارم کیا ہے جی ڈی اے کے لوگ جو لاس ٹائم الیکشن جیتے تھے جو ایک آدھ لوگ تھے انہوں نے اس بار پیپلز پارٹی میں شمولی تک پیار کی اور وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے ہیں اور جیتے ہیں جی ڈی اے کے سچ کوئی وجود ہی نہیں رہا کہیں چھوٹی موٹی سیٹے ہیں اور آپ دیکھ لیں سارے فارم 45 47 49 کنسولیڈیٹی ریزارلز آپ دیکھ لیں ان کی لیڈ بھی دیکھ لیں وہ کہیں چوتھے نمبر پہ ہیں کہیں پانچوے نمبر پہ ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی کلوز لیڈ کے ساتھ وہ نمبر ٹو پہ آرہے ہیں دو سو دھائی سو کا فرق ہے تو جی وہ دھندلی ہوگی فلان ہوگی نہیں جی اگر پیپلز پارٹی کے نمائندے نے پچاس ہزار ووٹ اٹھائیں تو جی ڈی اے کے مشکل سے چھے یا سات ہزار ووٹ ہیں یا کہیں گیارہ بارہ ہزار ووٹ ہیں اس قسم کی چیز ہے تو اتنی بڑی لیڈ پہ دھندلی نہیں ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں تمام یہ جو الیکشنز کروائے ہیں یہ الیکشنز ہوئے ہیں فوج اور رینجرز کی نگرانی میں یہ نہیں کہ پولنگ سٹیشنز ہمارے حوالے تھے اس طرح سے کراچی کے اندر دیکھیں اور یہاں پر میڈیا آزاد ہے منصور صاحب ہر جگہ میڈیا موجود ہے یہ ٹوٹر پہ پکچرز فلان یہ وہ ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے اور کیمرا ہے مجھے تو آج پتہ لگا ہے میں ایک پوری کیمپین دیکھ رہا تھا میں ایک چلی بڑا اگلا بڑا امپورٹن سوال ہے میرا سوال سننی جیگا اور یہ دونوں چونکہ آپ خواتین ہیں تو میں اس کو ہائلائٹ کروں میں تو سوشل میڈیا کے اوپر پوری ایک کیمپین دیکھ رہا ہوں کہ خواتین صحافیوں کو اور انکر پرسنز کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور عزمہ صاحبہ میں بلکہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا مسلمی نون کے فالوڈ اکاؤنز کی جانب سے خواتین انکرز کے حوالے سے جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے میرا خیال میں آپ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جو جس قسم کی ٹویٹس کی جا رہی ہیں بلکل میں نے کیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ قطعی طور پر مہر بخاری صاحبہ بے شک جو ہے وہ جتنا اپنی صافتی اقدار سے گر جائے جو مہر بخاری صاحبہ نے ٹویٹس کی مجزارہ منصور صاحبہ بتائیے وہ صافتی اقدار کے مطابق تھی رانہ سناؤلہ کو جو ایک مارشلہ ڈکٹیٹر کی مار تھا کے ان کی جو ان کا حال تھا اس حال کو ان کے حلقے سے ریلیٹ کر کے کہنا آپ کا یہ حال نہ ہوتا یہ انہوں نے صافتی عزمداریہ پوری کر رہی تھی وہ لیکن اس کے باقشود جو ہے وہ میں نے اس کو برملہ کہا میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہی ہوں بلکل بلو د بیٹ جانا نہ ہماری تربیت ہے نام کر سکتے ہیں لیکن غصہ ہے لوگوں کے اندر اب حامد میر صاحب جو ہے وہ ایک بقاعدہ سرعام بیٹھے ہوئے وہ چینل کے اوپر اسحالدار صاحب جو ہے وہ پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں اور وہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں دیکھنا بھی جھوٹ بولے گا یہ صافی کرتا ہے یہ آپ کرتے ہیں منصور صاحب آپ کریں گے یہ جو یہ کچھ ہو رہا تھا اور سات بجے مجھے نہیں سمجھ امیارہ بھی کاؤنٹنگ شروع میں نہیں ہوئی تھی بہت سارے حلقوں میں لائنیں لگی ہوئی تھی اور حامد میر صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے میں پاس فارم 45 آگے وہ نتیجے سنا رہے تھے بیٹھ کے اور جو وہ گفتگو اچھاد بھٹی صاحب حامد میر صاحب جس قسم کے گفتگو کرتے ہیں ایک صافی کرتا ہے جو بتائیے جو بھاکی صافی ہے عزمہ صاحبہ دیکھئے جو وہ کر رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے پھر آپ کے ساتھ ہم ترجمانی کی طرح نبٹ لیں گے یہ کوئی طریقہ ہے میری بات سنیے میری بات سنیے عزمہ صاحبہ دیکھئے صاحبی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا میرے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے میں بھی آپ سے اختلاف کرتا ہوں لیکن ہمارا ایک ریسپیکٹیبل ریلیشنشپ ہے میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ میری ریسپیکٹ کرتی ہیں لیکن ہم ریسپیکٹ کے اندر اختلاف کرتے ہیں آپ کے جو بھی وہ اکاؤنٹس جو اس قسم کی کیمپین کا حصہ بن رہے ہیں کم از کم آپ کو انہیں بنا کرنا چاہیے آپ ویسے اختلاف کریں وہ آپ کا رائٹ ہے آپ مجھ سے بھی اختلاف کریں حابند میر صاحب وہ کوئی بھی ہو آپ اس کو ویسے کریں مجھے یہاں آپ سے اختلاف ہے میں نے کیا میں اب بھی کروں گی کیا آپ اپنے صافیوں کو مضمت کریں گے میں آپ جانتی ہیں میں ہمیشہ کرتا ہوں آپ کبھی نہیں آپ سارے صاحب ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ سب کو جائز ہے آپ لوگوں کو آپ کو اقدار ہے آپ کو کوئی کسی کے اندر ایتکس کے اندر کوٹ کے اندر رہنا چاہیے آپ کو کیا ایک پارٹی کے کھل کے ترجمانی کرنی چاہیے کبھی بھی نہیں مجھے بتائیں آپ کا مرہ اختلاف ہوتا ہے اس لیے زیادہ اس لیے ایک اس میں ہوتا ہے لیکن جو صافی اپنی باؤنٹری سے باہر جا رہے ہیں جن کو ترجمانی کا شوق ہے پھر ان کے ساتھ یہ طریقہ کار جو اور یہ بہت افینسیب آپ کو ہمیں چھوڑا ہے ہمارے لوگوں نے ہمیں بھی نہیں چھوڑا یہ سب کچھ ہو رہا تھا چینلز کو پر بیٹھ کر جب ریزلٹس رکے ہوئے تھے ہماری سوشل میڈیا نے ہمیں بھی نہیں چھوڑا ہمیں بھی نہیں چھوڑا ایک ویڈیو کی قطعی طور پر پی اے ملن نہ اس کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ اس کی مضمت کرتی ہوں لیکن میں آپ سے بھی توقع کرتی ہوں کہ جو آپ کے صافی حضرات صافت کے نام پر گھبا ہے آپ بھی ان کی مضمت کر دیجئے آچھا چلیں میں ایک بریک لے لوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے ہمیشہ جب بھی پوزیشنز نہیں ہے میں نے اس میں اپنی برادری کو بھی نہیں چھوڑا اگر اختلاف کی ہے لیکن ہمیشہ ڈیسنسی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد زیادہ کچھ بات کریں گے حکومت سازی کا جو سٹیج آ رہا ہے وہاں پہ مسلمین نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ باتیں کی جاری ہیں کہ ان میں آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے لیکن شرائط بڑی کڑی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس کیا جو منقض ہوا کیا نکل رہا ہے وہاں سے مسلمین نون کے سامنے کیا شرائط رکھی جائیں گی کچھ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ویکم بیک آفٹر دو بریک اب حکومت سازی کے حوالے سے بھی بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس آج منقض کیا گیا شرمیلہ فالوکی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے شرمیلہ صاحبہ جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ تو آپ کے اپنے پارٹی کے عراقین یہ سیجیسٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کا حصہ نہ بنا جائے اور آپوزیشن کے اندر بیٹھا جائے نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا یہی سوچ پائی جاتی ہے پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی is a very very democratic پارٹی اور سی سی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو مختلف رہنماؤں کی مختلف آرہ ہوتی اور یس یہ ایک بڑا ایک پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے اندر ان کا یہ موقف ہے کہ بلاول پوٹو زرداری صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور نون لیگ کے ساتھ چراکت داری نہیں کرنی چاہیے قومت میں یہ ایک رائے ایک بڑی جامع رائے موجود ہیں سی سی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اسی کی اوپر بات ہو رہی ہے کہ آگے کس طرح چلنا چاہیے ملکی سیاسی اور معاشی استحقام میں کس طریقے سے ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کیا اپوزیشن میں بیٹھ کے بہتر کر سکتے ہیں یا ہمیں نون لیگ کی سپورٹ کرنی چاہیے کس طریقے سے کیا کون سا عوضہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوں گی اور ہو رہی ہے اور کافی گھنٹوں سے ہو رہی ہے دیکھئے جب بلاول پوٹو زرداری صاحب کو حیثیت وزیراعظم کانڈیڈیٹ نومنیٹ کر رہے تھے جب بھی سی سی کے اندر بڑی ڈیلیبریشن ہوئیں اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا کہ ایک کانڈیڈیٹ فور پرائم منسٹر بلاول پوٹو زرداری صاحب اور میں اعتنی یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ چاروں صوبوں سے ازاد کشمیٹ سے سب لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور ان کی اپنی ایک بڑی رائے ہے ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے اور اپنے ایک بڑی رائے سے بات کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا یہ بات تیہ ہے کہ ملک کے سیاسی استحقام اور ملک کی بقا کے لیے ہوگا عہدے آتے جاتے رہتے ہیں عہدر کازمی صاحب یہ اس ساری چیز کے اندر جہاں پہ جوڑ توڑ وغیرہ ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے یہ سگننز آ رہے ہیں کہ ہم نہیں اتحاد کریں گے آپ کا نہیں خیال یہ کوئی ایک غلطی کرنے جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کیونکہ اگر وہ حکومت میں آ جائے تو آپ نے دیکھا ہے سولہ ماہ کے حکومت میں نون لی کے لیے کتری پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو گئی تو پاکستان طریقہ انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے بھی کئی مشکلات آسان ہو جائیں اگر وہ حکومت میں آ جائیں تو دیکھیں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سے والی طریقہ انصاف وہ آئی ڈونڈ نو وہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں جو سپریم کورٹ میں گئے تھے وہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے وہ کس حلقے سے لیکچر لڑیں اگر وہ جیتے ہوئے ہیں تو کیا پتا وہ ساتھ بیٹھ جائیں اسی طرح وہ نورین وہ جو رورین تھیں پاکستان طریقہ انصاف والی وہ جو سپریم کورٹ میں گئیں تھیں اور بلے کا نشان واپس ہوئے تھا اگر وہ بھی جیت کے آئیں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اچھی بات جو پاکستان کی سیاست کی ہے منصور صاحب انلائک صحافت سیاست میں اخلاقیات کام آتی ہیں اور جتنا عالی اخلاقی میار ہم نے دیکھا سیاست کے اندر ابھی کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب کس موزز لیڈر کے حوالے سے کیا زبان استعمال کر رہے تھے بلاول صاحب کے حوالے سے نون لیک والے کیا کہہ رہے تھے تو یہ وہ ساری عالی اخلاقی اقدار ہیں جن کو متنظر رکھ کے یہ حکومت بنائی جائے گی ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ مہاریم بی بی کہیں کہ انہوں نے اسپطالوں میں اور ادھر سکولوں کے اندر مویشی باندھی ہیں سندھ میں اور پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں یا بلاول صاحب کہیں نہیں صاحب یہ ہو جائے گا آپ کیا کیسی بات کر رہے ہیں اتر صاحب یہ ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں گے ان کا حضرت اتحاد جا رہا ہے سور بھائی یہ اخلاقیات کا مسئلہ صاحبت میں ہے خدا رہا ایسی بات نہ کریں سیاست میں نہیں ہے یار آپ تجزیہ دے رہے ہیں کہ تانے دے رہے ہیں میں کوئی تانے نہیں دے رہا میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں میں جو ہے کہہ رہا ہوں میں مان رہا ہوں کہ صاحبت میں تو کوئی اخلاقیات نہیں ہے پاکستان میں بھائی ابھی ملے یار ابھی شباز شریف اور بلاول بھٹو ابھی تو ملے آپ اس میں ابھی تو ملاقب کی ہوئی اوہ مائی گاڈ مجھے نہیں پتا تھا یہ تو کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے حوالے سے کس قسم کی زمان استعمال کر رہے تھے ابھی دو تین دن پہلے تک تو اب اگر ملیں تو یقیناً پھر وہ جو فیک ویڈیوز ہوں گی فیک جلسیں ہوں گے فیک تقریریں ہوں گی صحافی پھلاتے رہے ہوں گے صحافی وہ باتیں کرتے رہے ہوں گے تو میں صحافیوں کی مضمت کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں خدا رہا ایسا فیک نیریٹیو نہ پھیلائیں یہ لوگ تو پہلے بھی ساتھ تھے اور اب بھی ساتھ تھے عزمہ بخاری صاحبہ مجھے پتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ بیسکلی ان جلسوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انتخابات کے دوران ہوئے ہیں انتخابی کیمپین کے دوران تو اس کا جواب کس طرح آئے گا بلاول بھٹو صاحب نے تو واقعی نوازشفی صاحب پر بہت تنقید کی ہے جتنی معصومیت کا مظاہرہ جو ہے وہ قاسمی صاحب نے کیا ہے ان کی وہ معصومیت اور ان کے جو دوست ہیں چہیتے ہیں ان کا ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ کتنے معصوم اور کتنا وہ قانون اور کتنے صحافتی اقدار پر پورے اترتے ہیں سو یہ ایک یہ جو ایک بھونڈی سی میں سمجھتی ہوں کہ کوشش تھی ڈیفینڈ کرنے کی ان تمام چیزوں کو جس میں میں نے ہائلائٹ کیا جو کتہی طور پر ایک صحافی کو زیب نہیں دیتی صحافی کا کام پارٹی بننا نہیں ہوتا لیکن ہمارے ملک پہ ہے جی صحافی تجزیہ کار جو ترجمان بھی ہے ترجمانی کے فرائز بھی سر انجام دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے لیکن یہ اختیار ان کو کسی کو نہیں دیا ہوا کہ آپ کسی کے جو ہے درود کا مزاک اڑائیں آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ سات بجے بیٹھ کر اپنی مرضی کے الیکشن کے ریزرٹ سنا کر آپ جو ہے وہ فالس نیڈیٹیو بنائیں دوسری بات جہاں تک جلسوں کی بات ہے میں تو اپنی پارٹی کا کہہ سکتی ہوں ہم نے اگر کوئی تنقید کی ہے تو سیاست تنقید کی ہے ہم نے کہا کہ سندھ کے جو ہم سے کہہ رہے تھے مناظرہ کر لیں وہ اس طرح کی باتی ہو رہی تھی تو اس کے اوپر جو کوٹ کیا گیا کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ سندھ کے اندر حالات اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن ہم نے کسی کا نام نہیں بگاڑا ہم نے کسی کی توہین نہیں کی ہم نے کسی کا نام تک نہیں لیا اور میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی کہتی رہی ہوں کہ اتنا آگے نہ جائیں کہ واپس مڑتے ہوئے شرمندگی ہو اور ہماری دعا تو یہ تھی کہ سمپل مجورٹی ملتی اور سمپل مجورٹی جو ہے وہ اس سے بننے والی حکومت مستاقم بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے منشورت پر کام بھی کر سکتی ہے لیکن اب مسئلپت یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اداکار نہیں ہیں مطلب وہ پارٹ ٹائم اداکار آ جائیں گے پھر چلے جائیں گے تو پھر ملک کو چھوڑ دیں ملک کا جو مرضی ہو اب نظام کو چلانا ہے اس پارلیمنٹ کو چلانا ہے الیکشنز کا ریزر جو بھی آیا اس کو تسلیم کرنا ہے میں چلیں آپ کا جواب تو آگیا اس ٹاپک پہ شرمیلہ صاحبہ یہ غلطی نہیں ہو گئی یہ دیکھیں نا اثر کاسمی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ کیسے تانے دے رہے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی کس طرح آپ لوگ ملیں گے نون لیگ سے جا کے بلاول صاحب نے تو کمز کم پندرہ دفع آپ نے جلسوں میں بات کہی کہ اگلی اکومت نون لیگ کے ساتھ نہیں بنے گی تو اب جب جا کے آپ کہیں گے تو یہ اثر کاسمی صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو یوٹن کہیں گے کہ جناب یوٹن لے لیا بلاول صاحب میں ایسا کبھی بھی نہیں کہوں گا میں جانتا ہوں منصور صاحب آپ کو آپ کو یاد ہوگا تاریخ جو ہے نا وہ بڑی ظالم ہوتی ہے اور تاریخ شاید کچھ لوگ بھول جاتے ہیں میں اب کیونکہ اتنی تلخ ایک ماضی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کہ میں اس کو دھوڑانا نہیں چاہتی کیونکہ نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس گفتگو میں پڑے کیونکہ ہم جب نئی سوچ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ اس قسم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں لیکن شہید مہترمہ بنیزیر گھٹو صاحبہ کے بارے میں نا جان انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم آج سنتے ہیں شباش شریف صاحب نے آسف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا کہ لڑکانا میں کیا کروں گا یاد ہے نا گسیٹوں گا شڑکوں پر لیکن بی بی شہید نے جی بی بی شہید نے دوہزار چھے میں نیسا کے جمہوریت کی میاں صاحب کے ساتھ وہ تمام تلخیاں رنجشیں ایک طرف رکھے بہت بڑا دل تھا ان کا مطلب اور کوئی ہوتا شاید نہ کر پا تھا لیکن انہوں نے کیا اور وہی میسا کے جمہوریت جس کی بات بی بی واپس آئیں مشرف کو گھر بیجا اور یہ جمہوریت اس ملک میں واپس آئی اور بی بی نے تو اپنی جان کا نظرانہ دیا پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آسف علی زرداری صاحب نے میاں صاحب کو پھر جب پی ڈی ایم پھر جب پی ڈی ایم بنائی لیکن لمبی نہیں ہوگی یہ تاریخ کا ایسا حقیقت ہے ہم نے اس الیکشن میں جب ہم لہور میں کھڑے تھے جب ہم لہور میں جی جی آیا تھا نا بلکل آیا تھا لیکن آسف علی زرداری صاحب مفامت کے بادشاہ ہیں یہ چیزیں ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں جب ملک کی بقا اور ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے ملک کی معیشت اور سیاسی استحقام کی بات آتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں پیچھے رکھنی پڑتی ہیں پی ڈی ایم بھی ہم نے بنایا نا ان تمام باتوں اور تانوں کے بعد بنایا ہم نے پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے اندر ان کو الیکشن میں کائل ہم نے کیا بائی الیکشن کے اندر یہ تو استیفے بیٹھ کے دے کے گھر بیٹھ رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہماری تجویز تھی یہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ استیفے دے کے گھر بیٹھ جائیں یہ پیپلز پارٹی کبھی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرتی اور باقی جماعتوں کو بھی کہتی ہے آپ آئینی طریقے سے ازمہ صاحب شباز لیگ آپ کو بھی ہم نے ووٹ دیا پرائم منسٹر کے لئے اور ہمیں بڑی امیدیں تھی ان سے آتر صاحب جلدی کومنٹ کریں اگر ملک کو جدت تحقام کی اور پیپلز پارٹی اگر اس میں شیئر ہوگا تو پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی آتر صاحب جلدی سے کومنٹ کریں پھر میں ازمہ صاحبہ دیکھیں بالکل سمپل سا فورمولا ہے جب تک عمران خان ہے جب بھی یہ اس سے سیاسی شکست کھاتے ہیں یہ کٹھے ہو جاتے ہیں جب تک وہ ہے یہ لوگ کٹھے ہوتے رہے ہیں ازمہ صاحبہ جی کچھ کہنا چاہ رہی تھی ظاہر ہے جب ایک ڈاکو کے ساتھ مقابلہ ہو تو مختلف زلوں کی پولس کو کٹھا ہونا پڑتا ہے اور جب عمران خان جیسے ڈاکو کا مقابلہ تو پھر وہ سندھ پنجاب کی پولسیں کٹھا ہو کے کریں گی آزمہ صاحبہ چنگا ڈاکو ہے آپ دونوں سے ملا کے زیادہ سیٹے لے گیا ایک زیادہ اور یہ جو عمران خان ہے نا اس کو ساڑھے چار کروڑ اس کے خلاف ووٹ پڑا ہے پیارے بھائی صاحب ان کو صرف ڈیل کروڑ ووٹ پڑا ہے تو ان کو دو تہائی جو بوٹر ہے نا اس نے ریجیکٹ کیا ہے ہم جو ہے وہ عمران خان کا مقابلہ عمران خان جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ خود ہی کافی ہے سرک شرمیلہ کی بہت ساری باتوں کا میں بہت سارا جواب دینا چاہتی ہوں لیکن ہماری کل کے علامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی تو اللہ کرے وہ واقعہ وہ وقت آئے کہ جب میں شرمیلہ کو جو ہے وہ بہت دور یہ تو اسی نبعہ میں چلی گئی ان کی والی جو کیمپین کے اندر جو نئی سوچ دکھائی ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو نام بگاڑے ہیں جو سب کچھ کیا ہے کاش میں اس کی بات کر سکوں لیکن ابھی نہیں کر سکتی جو کہ میں منع کیا گیا ہے نہیں لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طریقے سے حکومت چلے گی کس طرح میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کس فوملے کے ساتھ چلے گی اور کیا آپ لوگ کیا وزارت عظمہ کی سیٹ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں چلے اتنا بتاتی دیکھیں ہے ہاتھ طرح کا آپشن ٹیبل پہ موجود ہوتا ہے انصور صاحب یہ ملک سب کا ہے یہ ملک خالی نون لیگ جہاز میں نہیں لائی رہی ہے اس ملک کو چلانا اس پارلیمنٹ کو چلانا اس چاہتا ہے تو ہم سے بڑا پاڑ تو کچھ چڑی نہیں جلتا آپ سے زیادہ پاڑ پہ کوئی نہیں چڑھ سکتا بہت بہت شکریہ آزمہ بخاری صاحب ہے ناظرین اب دیکھتے ہیں یہ سیاست کا پہاڑ جو وزیراعظم کی کرچی تک جاتا ہے کون اس پر سب سے پہلے چڑھتا ہے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ